سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک رولنگ دی تھی کہ جو انڈیا میں بسنے والے مسلمان ہیں ان کو تین طلاقیں ایک وقت دینے کی اجازت نہیں ہوگی تو کیا یہ مسلمانوں کی جو ایکچول ریلیجس بیلیف ہیں اس میں انٹرفیرنس ہے یا اس پہ بھی کمپرومائز کی اجازت ہے اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے بالکل اس میں ان کو انٹرفیرنس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ تین طلاق دینا یہ اس کا حق ہے تین طلاق دیتا ہے دو طلاق دیتا ہے ایک طلاق دیتا ہے کیونکہ تین تک شریعت نے اس کو حق دیا ہے اور ظاہرہ اس کے مختلف احکام ہیں والد بات ہے کہ دین اسلام نے اس کا طریقہ بتایا کہ طلاق تم نے کس طریقے سے دینی ہے تو تین طلاق دینے اس کا حق ہے اور یہ شریعت اور بے دے سکتا ہے اس کے بقیدہ احکام موجود ہیں لہذا اگر جب وہ دینا چاہتا ہے تو یہ گورنمنٹ آپ جو ہے انڈیا ایسی کو قدغن یا ایسا کوئی پبندی نہیں لگا سکتی کہ ان کو کہے گا آپ تین اطلاق نہ دیں بلکہ نہ دینے پہ نہیں باگے دے دے تو اس کو تین کنسیڈر نہیں کرتی نہیں کرتی نہیں کرتی تو یہ تو بالکل ہی خلاف اسلام کی تو قرآن کی نصے قطعی کے خلاف ہے کہ نصے قطعی کے اندر تین دینے پر تین ہی واقعہ ہوتی ہیں اور جبکہ سپریم بیٹر قرآن سے گوئے کہ تصادم کر رہی ہے تو اس لئے قواعد شریعہ کی بنیادی جو قواعد ہوں گے ان کے ساتھ تصادم جا ہوگا وہاں کمپرومائز نہیں ہیں وہاں اپنے دین اسلام ہی کی پہچان کو سامنے رکھیں گے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے